بسم اللہ الرحمن الرحیم کنفقیہن کے شرکائے گرامی آپ لوگوں سے لمبے عرصے کے بعد ملاقات ہونے پر ذاتی طور پر ملے جولے جذبات محسوس کر رہا ہوں ملاقات کی خوشی ہے اور لمبے وقفے کی بنیاد پر افسوس کہ ہمارے درس اور مدارسہ کا سلسلہ ایک لمبے عرصے سے منقطع تھا ہم لوگ اس درس میں میرے ذمہ جس مادے کی تدریس یا ہمارا ملجل کر پڑھنا ہے وہ ہے عقیدہ کتاب التوحید کے حوالے سے ایک لمبے عرصے کے بعد ہماری گفتگو ہو رہی ہے دو جملے کتاب کے بارے میں کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ بعض حضرات جو موجود ہیں یا ہمارے ساتھ آن لائن جھوڑے ہوئے ہیں وہ نئے ہیں شاید ان چیزوں سے متعارف نہیں ہیں اگر کتاب کا یا صاحب کتاب کا میں تعارف کر رہا ہوں ابھی ہم لوگوں نے جو درس شروع کیا ہے مرکز امام البخاری کے طلبہ کے اعتبار سے جو کلاس کا تو اس میں دو دو تین تین گروس میں نے شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ جو اس کتاب کے معلف ہیں ان کے تعارف میں ان کی دعوت شخصیت تعلیم و تعلم اس وقت کے ماحول سے متعلق بیان کیے اور کئی اعتبار سے یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے اس کتاب کے تعارف میں بھی کچھ باتیں تفصیل سے بیان کی ان طلبہ کے سامنے صاحب سی بات ہے کہ وہ تفصیلات اگر پیش کرنے میں جاؤں تو ایک لمبے عرصے کے بعد ہماری جو یہ مختصر سی ملاقات اور آج کا موقع ہے اس کا وقت انتہائی تنگ ہوگا اور ہم درس میں آگے نہیں بڑھ پانی گا میں یہ گزارش کروں گا جو یہاں موجود ہیں اور جو لوگ جڑے ہوئے ہیں نیٹ کے ذریعے سے کہ شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ ان کی دعوت ان کی تجدیدی دعوتی خدمات اس کا ضرور بھی ضرور مطالعہ کریں جس ماحول میں آپ نے آنکھیں کھولی جہالت کا دور دورہ تھا ہاں جہاں آپ نے آنکھیں کھولی درعیہ معاف کیجئے کہ درعیہ میں اس وقت آپ کے والد آپ کے دادا یا ایک علمی خانوادے سے تعلق رکھنے والے وہاں کے قاضی تھے پھر وہاں سے آپ کو منتقل ہونا پڑا آپ کے والد ہو رہا ہے ملا گئے علم کے حصول کے لیے آپ نے مدینہ مکہ میں سفر کر کے قیام بھی کیا حجاز و بسرہ کا لمبا سفر کیا اس زمانے کے حالات نجد کے حالات اگر آپ پڑھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا میں ارز کر رہا تھا کہ اس وقت اس ماحول میں آپ کو یہ دکھائی دے گا جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باست کے وقت لوگ دین حنیر سے ملت ابراہیمی کا نام ضرور لیتے تھے لیکن اس سے کوسوں دور بہت دور چلے گئے تھے شرک کی مختلف شکلیں وہاں عام تھی ایسا ہی معاملہ شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ جو ریاض شہر کے آس پاس نجد کے علاقے میں بودھ و باش اختیار کر رہے تھے ان کے ماحول میں بھی قبر پرستی درخت پرستی شخصیت پرستی لوگوں کا جادو ٹونا اور ایسی چیزوں پر اعتقاد زیادہ بن گیا تھا جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی مجھا پارٹ سے تعلق رکھتی ہیں شرکیات سے مطالب تھے بہت کم لوگ صحیح عقیدے اور ملت ابراہیمی پر قائم تھے اور ان میں بھی یہ جرت اور جسارت نظر نہیں آتی تھی کہ ماحول کے خلاف آواز بلند کریں شیخ محمد بن عدد الوہاب نے ماحول کو دیکھتے ہوئے علم کی حاصل کیا ہمارے لئے ان کے طلب علم کے سلسلے میں بھی جو ہے نمونہ ہے پھر جو کوشش کی مخالفتوں کو جھیلنے کے باوجود کئی کئی شہروں کو آپ کو چھوڑنا پڑا ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے اور آپ نے عمرہ کو عوام کو جس طریقے سے توحید کی طرف دعوت دی وہ ہمارے لئے میں کہوں گا کہ آپ حضرات اگر مطالعہ کریں تو بہت بڑی عبرت و نصیحت کی چیز ہے اچھے کارنامے انجام دینے والی بڑی شخصیات کی زندگیوں کا مطالعہ ہمارے لئے طلبہ کے لئے کئی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے اور ہر شخص کو اسے پڑھنا چاہیے تاکہ تاریخ سے اپنا تعلق جنے ان کے زندگی میں نشب و فراز اور ان کے جو محملات ہیں ہمیں زندگی کے بہت سارے گر سکھاتے ہیں حوصلے دیتے ہیں اور مختلف قسم کے حالات میں کیسا موقف اختیار کیا جائے یہ گر ہم کو بڑی شخصیات کے مطالعے کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے زندگی کا صلیقہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اور خاص طور سے ایسی شخصیات انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیئے ہیں اور خاص طور سے انبیاء کرام دنیا میں سب سے مشکل کام ہے لوگوں کا ذہن بنانا باطل اور گمراہی کے راستے سے ہٹا کر ذہن کو تبدیل کر کے حق اور سرات مستقیم کے راستے پر لانے کی کوشش کرنا یہ سب سے مشکل کام دنیا کی سب سے برگزیدہ شخصیات انبیاء کرام کا رہا ہے آپ دیکھیں اولوالعظم رسول سالے نو سو سال ان میں سے ایک حضرت نو علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اور پوری زندگی کا حاصل شرزمت قلیلون تھوڑی سی مختصر سی جماعت وہ آپ پر ایمان لارہی ہے ذہن کا تبدیل کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے انبیاء اور کسی کے اختیار میں بھی نہیں ہیں انسان کوشش کرتا ہے نتیجہ دلوں کو تبدیل کرنا توفیق دینا یہ اللہ کے ہاتھ بہرحال شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی دعوت اور آپ کی زندگی ہمارے لیے بہت سارے دروس و عبر سے کل کی حامل ہے اور اس زمانے کے بعد اس کی برکت اس کتاب کی جو ہم اور آپ سامنے پڑھ رہے ہیں اس کی برکت آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آج میں آج ہم سعودی عرب کا جو نقشہ دیکھ رہے ہیں یہاں آپ کو خاص طور سے ایک بات ان کے خلاف لوگ کتنی بھی تنقید کریں مخالفتیں کریں ایک بات نمائیں طور سے جو بہت سارے مخالفین بھی قبول کرنے پر مجبور ہوں گے کہ سعودی عرب میں آپ کو شرک خرافات بیدعات نظر نہیں آئیں گے قرآن اور حدیث کی شفاف تعلیمات ایک ملک میں بحیثیت ملک کے بحیثیت دستور و قانون کے اگر آج روح زمین پر کہیں بالکل عملی شکل میں اختیار کی ہوئی اور نافذ کی ہوئی نظر آتی ہے تو سب سے زیادہ اور سب سے بڑھ کر آپ کو سعودی عرب میں نظر آئیں گے ایران میں خمینی کے آنے کے بعد دعویٰ کیا گیا اسلامی حکومت کا کیا حال ہے وہاں فقہ جعفری کا نام ہے اسلام کا نہیں اور حقائق بتدریج یہ سامنے آئے کہ حقیقت میں تو وہ اپنی پرانی فکر کے تحت اصلی اسلام کو دبانے توڑنے آتے ہیں اہل سنت والیماد کے دین کو رد کرنا ان کا مقصود ہے ابھی جو افغانستان کی صورتحال ہے اور ہمارے یہاں موضوع بحث بنی ہوئی ہے وہاں بھی بہت سارے کویسٹن مارک اور سوالیہ نشان قائم ہو چکے ہیں کہ اس جدید حکومت کے تعلق سے جو بھی سمجھا بولا جا رہا ہے اس کے سائے میں نوہو ماتن کی مجلسوں کو گرم کیا گیا تو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کہیں یہاں کوئی خفیہ معاہدہ تو نہیں ہے جس کی بنیاد پر آگے کچھ مقاصد زیر عمل آنے والے ہیں اور ایسا کئی مقام پر ہم نے دیکھا کہ اسلام پسندی کے نام پر لوگوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پردے کے پیچے کچھ اور مقاصد ہیں کچھ اور ایجنڈے ہیں جو کام کر رہے ہیں ایسے مختلف جگہوں پر آپ مختلف چیزیں مشاہدہ کریں گے اور ہمارے ہاں لوگ خوش ہو جاتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں اسلام اور اسلامی قانون کس طریقے سے نافذ ہے وہاں جس طریقے سے اسلام کی خدمت خاموش انداز میں تعمیری اور مصبت انداز میں دی جا رہی ہے ہم لوگ توجہ بھی نہیں دیتے کہ شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی دعوتی سرگرمیوں کا امتداد اور اس کا کیا کہیں گے تسلسل ہے کنٹینیوٹی امتداد شاید نہ سمجھے ہوں اس لئے میں دو لفظ اس کی جگہ استعمال کر رہا ہوں تسلسل کنٹینیوٹی کہ وہ چیز جو اس زمانے میں اختیار کی گئے اس کو برقرار رکھا گیا میں دو ایک باتوں کو جو ہمارے ہاں لوگ ذکر نہیں کرتے یا سرسری طور سے میں صرف تذکرہ کروں آج آپ سعودی عرب اگر جائیں میرا بہت حجر عمرے کا ہی اتفاق پڑ سکا ہے تو ایک چیز خاص ملاحظہ کریں گے کہ حکومت کے انتظامات میں سے دین کی تعلیم اور تربیت کے طور پر ایک نظم یہ ہے کہ وہاں جتنی بھی مساجد ہیں ہر جگہ علماء کرام کی تقروری ہوتی ہے ہفتے میں تین دن چار دن کم سے کم فجر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد بعض جگہ ہو سکتا ہے کہ اور بھی وقت میں فرقو دروس ہوتے ہیں اور کتابوں کے دروس ہوتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ ہندوستان پاکستان کی طرح بڑی بڑی کانفرنسیں جلسیں آپ کو عربوں میں نظر نہیں آئی وہاں دروس کا سسٹم اور عوام کی اکثر تعداد شہروں میں یہاں تک کے دہاتوں میں بسنے والے لوگ بھی آپ کو ایسے نظر آئیں کسی نہ کسی شیخ سے تلمز اور شاگردی کسی نہ کسی طریقے سے اختیار کر رکھی یہ بڑا مبارک سلسلہ ہے کن فقیہن کے نام سے آپ حضرات سے ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ اس میں برکت دے ہاں ایسا ایک سلسلہ سعودی عرب میں ہے آپ کو بہت سارے لوگ کبار مشایخ علماء کے شاگرد ملے گئے مسجدوں میں جو دروس ہوتے ہیں آپ کو حیرتوں کے جس سال میں گیا تھا عمرے کے لیے اللہ نے توفیق دی تھی راہ موار کی تھی تو مسجد نبوی میں اس وقت میں نے معلومات لی تھی آفیس میں جانے کے بعد تو پتہ چلا تھا کہ جو صبح شام کے مختلف دروس چلتے ہیں ہوا قرآن کی تعلیم کے عقیدے کے اور مختلف کتابوں کے دروس انیس ہزار طلبہ صرف مسجد نبوی میں اس وقت پڑھ رہے تھے انیس ہزار طلبہ ایک بڑے ادارے کی بڑی تعداد ہو سکتی ہے یہ یہ جو سلسلہ ہے وہاں کی آپ کو پورے سعودی عرب میں مساجد میں ملے گا اس کی کیا برکت ہے آپ کو قدم قدم پر ایک ٹیکسی ڈرائیور اگر بددو ہے نا وہ ہمارے یہاں کے بہت سارے اصحاب جببہ و دستار کے مقابلے میں عقیدے میں پوختہ نظر آئے گا اب اگر میں اس کی مثالیں اور واقعات بیان کروں چھوٹی موٹی خبروں کی شکل میں آتا ہے ایک جملے میں ہمارے ایک شاگر دنے کو واقعہ بتایا تھا کہ ایک ٹیکسی میں کچھ لوگوں کا حاجیوں کا سامان چھوٹا انہیں شک ہوا کہ ٹیکسی ڈرائیور نے اسے چوری کر لیا ریپورٹ لکھوائی قاضی نے علامات دیکھ کر حاضر کروایا وہ بددو تھا عرب قوادو ان لوگوں نے کہا ہاں یہی شخص تھا تو مسافرین تھے اجاج تھے اسی نے ہمارا سامان لیا ہے اس میں کوئی پرس وغیرہ تھا بڑی رقم تھی پہلے اس نے انکار کیا بددو نے اب اسلامی قائدے کے مطابق انہوں نے دو تین لوگوں نے گواہی دی تو قاضی نے اس سے کہا کہ اگر آپ کو انکار ہے تو قسم کھائیے الیمینو اللہ منی دعا حدیث میں ہے کہ پورٹ میں اگر مقدم ہے تو جو انکار کر رہا ہے وہ قسم کھائے گا بددو سے کہا اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم نے یہ مال نہیں لیا ہے اس نے کہا کہ میں اللہ کی چھوٹی قسم نہیں کھا سکتا میں نے ہی یہ سامان لیا ہے بددو تھا عربی عالم نہیں تھا چیکسی رائیور لیکن اس کے ذہن و دماغ میں اللہ کی عظمت کا یہ مقام تھا کہ وہ یہ جانتا تھا کہ اگر میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں تو ممکن ہے میرا ہاتھ کٹا جائے چوری کے الزام میں چوری کے جرم کے پاداش میں اسلامی حد کے مطابق تو ہاتھ کٹانا گوارہ ہے یہ چل جائے گا اللہ کے نام کی جھوٹی قسم میں نہیں کھا سکتا یہ نہیں چل پائے گا اللہ کے عظمت اور عقیدے کا یہ میار میں نے صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا ہے آپ کو وہاں قدم قدم پر نظر آئے گا اور یہ عقیدے اور اللہ کی عظمت کا نشان آپ کو جو وہاں نظر آتا ہے یہ شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی دعوت کی برکت ہے یہ صرف میں عوامی سطح اور مسجدوں کی بات بتا رہا ہوں وہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں پوری دنیا کے طلبہ پوری دنیا کے میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں پوری دنیا کے جہاں جہاں مسلمان معاشرے ہیں اور سفارتی تعلق طور سے رابطے ہیں ہر جگہ کے مسلمان طلبہ سعودی عرب میں پریاز ہو مدینہ ہو مکہ ہو جامعہ ام الفورہ جامعہ اسلامیہ یہ زیادہ مشہور ہیں جامعہ امام محمد جامعہ امام ملک اور دوسرے اب جامعات کا دروازہ افتنیت کے دور میں اور زیادہ کھل گیا ہے پوری دنیا سے لوگ تعلیم وہاں حاصل کرنے جاتے ہیں اہم بات یہ کہ آنے جانے کے اخراجات وہاں کا پڑھتے ہوئے وہاں اسکولرشپ ضروریات اور سارے سارا ماحول گورنمنٹ کی طرف سے فراہم کیا جاتا ہے کسی اور ملک میں یہ بات ہے ہمارے یہاں لوگ مساجد کی تعمیر مدارس کے اخراجات طلبہ کی تعلیم ابتعاص یہ ساری چیزیں وہاں سے ہو رہی ہیں اور وہاں کے پڑھے ہوئے لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد کو حکومت وہاں ایک خاص نظام کے تحت خود سعودی عرب میں جالیات کے تحت دعوت و تبلیغ کے کام پر معمول کرتی ہے کہ آپ فلا ملک کے ہیں تو اپنے ملک کے غیر مسلموں میں آپ اسلام دین پھیلائیے جو مسلمان ہیں ان کو دین کی اصلاح کیجئی عقیدہ بتائیے آپ خبریں پڑھئیے فلپائن کے مبلغین کے ہاتھوں پر سال میں اس سال اتنے اتنے فلپائنیوں نے اسلام قبول کیا چائنہ کے مبلغین کے ہاتھوں پر اتنے اتنے چائنیز نے اسلام قبول کیا سعود افریقہ اور فلاں اور فلاں ملک کے اتنے یہ معمولی بات ہے یہ کیسے چل رہا ہے یہ ان کی دعوت کا جو خاکہ اور ڈھاچہ تھا نا اسی کا امتداد ہے اسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے آج پوری دنیا میں یہ ایک تو وہاں کا معاملہ ہے ان کے مبلغین جنہوں نے وہاں پڑھا شاہ فہد کے زمانے میں آخیر آخیر میں یا شاہ بللہ کے زمانے میں ہمارے اکستاز ہیں بتایا انہوں نے کہ جو ابناء قدیم وہاں تھے بلائے گئے یہ غیر ضروری تو نہیں محسوس ہو رہا ہے بات لمبی ہوئی گئی ابناء قدیم کو طلب کیا گیا پوچھا گیا کہ آپ کی ایکٹیویٹیز اور کام معم کیا چل رہا ہے اور کچھ اس میں اور بھی مقاسی تھے حالات اور خبروں کے بسے منظر میں سعودی عرب کی یہ پولیسیاں جو ہیں وہ آج کل کے گوبلز کے قائدے کے مطابق تشیر کرو تشیر کرو کھوپ پھیلاؤ کھوپ پھیلاؤ اس پر کام نہیں کرتی ان کے یہاں بہت ساری خبریں عام ہی نہیں کی جاتی خیر تو ہمارے استاز بتا رہے تھے کہ افریقہ افریقی ممالک کے جو طلبہ فارغین مبلغین اور دعات کی شکل میں آئے انہوں نے جو اپنی کار کردگی اور ریپورٹس سنائی اور بیان کی وہاں کے حالات کہا ہم لوگ دنگ رہ گئے اور واقعی انہوں نے حکومت سعودی عرب کی اس سلسلے میں جس کوشش کا تذکرہ کیا کہا لوگ جانتے ہی نہیں انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں افریقی ممالک میں نسارہ کی جو مشنریز ہیں ان کا یہ معاملہ چل رہا تھا ان کا یہ احد تھا کہ دو ہزار آتے آتے اس سے تیس چالیس سال پہلے سے ان لوگوں نے یہ پرنام بنایا تھا دو ہزار آتے آتے ہم برعظم افریقہ کو مسلم اکثریت والے برعظم سے غیر مسلم اکثریت والا برعظم بنات مطلب ان کے یہاں جو بھی احد کا طریقہ ہو انہوں نے اس طرح کا احد کیا گوڈ نیوز کے نام سے ان کے یہاں ایک تنظیم کام کرتی ہے جس کا اصل کام یہی تھا برعظم افریقہ کو اور ملک میں ملیشیا کو اکثریت عیسائی اکثریت والا ملک بنا دے گی اس کے لیے وہ وہاں کے ساحل پر ان کا ایک گھاز ہمیشہ لنگر انداز ہوتا تھا تمام تر دنیاوی سہولیات سے آراستہ کہ کوئی کسی کو محنت کر رہے ہیں تو اس کو سب کچھ اس پر نچھاور کیا جائے دنیا کی نعمتیں تاکہ وہ ہماری طرف ریجے آئے اور متاثر ہو برحل انہوں نے بتایا کہ ان کوششوں کو ہر ہر محاذ پہ جس چیز نے نقصان پہنچایا وہ سعودی عرب سے جانے والے مبلغین اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ ہم جس سے فارغ ہوئے خادم الحرمین شاہ فہد تھے انہوں نے ان فارغین سے کہا تھا کہ آپ کے علاقوں میں عیسائیت کی تبلیغ مسلمانوں کو تنصیری کی محنت اور کوشش ہو رہی ہے نصرانی بنانے کی آپ اس کا جواب دیجئے یہ آپ کا دینی بھی فریضہ ہے اور ہماری ذنہ داری ہے شاہ فہد نے ان لوگوں سے کہا تھا یہ انہوں نے مجلسوں میں بتایا کہ انہوں نے ہم سے خطاب میں خصوصی خطاب میں کہا تھا کہ اس کام کے لیے اسلامی تبلیغ کے لیے مسلمانوں کے ارتداد سے بچانے کے لیے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے سعودی عرب کی حکومت آپ کو دینے کے لیے تیار ہے کتابوں کی ضرورت ہے آپ آفیس اور سینٹر بنانے کے لیے جگہ چاہتے ہیں اس کی ضرورت ہے کوئی اور اخراجات کی ضرورت ہے اس میں الگ الگ مبلغین نے جو ریپورٹیں بیان کی اس میں انہوں نے بتایا کہ عیسائیت کی تبلیغ کرنے والوں کا جب ہم نے جواب دیا ان سے مطالعہ ان سے باتشیت کی مناظرے کی ہے گفتگو کی تو نتیجے میں صرف یہ کہ بہت سے مسلمان بچ گئے بلکہ عیسائیت کی تبلیغ کرنے والے ٹرینڈ مبلغین ان کو منصرین عربی میں کہتے ہیں ٹرینڈ مبلغین میں سے ایک بڑی تعداد مسلمان ہو چکی ہے اور اب وہ اسلام کی تبلیغ کا کام کر رہا ہے جو عیسائیت پھیلانے آئے تھے اب وہ مبلغ بن گئے بات بات لمبی ہو گئی اور واقعی جو ہمارا اگلا درس شروع ہونے جا رہا ہے میں جیسے اس کی اہمیت بتا رہا ہوں اور یہ دعوت و تبلیغ کا نتیجہ شیخ محمد بن عبداللہ کی دعوت کا انتظار بتا رہا تھا کہ آپ اس کو لائٹلی نہ لیں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے اس کو مجروح کر کے شیخ محمد بن عبداللہ آپ کی شخصیت عجیب و غریب ہے آپ حیرت کریں گے کہ جتنا مسلمانوں نے لکھا ہے شاید اس سے زیادہ غیر مسلموں نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کیوں کیونکہ انہیں بھی یہ دکھائی دیا سمجھ میں آیا کہ موجودہ دور میں احیاء اسلام کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی طرف لوگوں کو رجوع کرانے کی کوشش میں سب سے زیادہ اثر عالم اسلام میں یا عالمی سطح پر جس دعوت کا تاثر اور عمل نظر آتا ہے وہ شیخ محمد بن عبدالوہب کی تجدیدی خدمات ہے اس فکر سے جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا اس فکر کا اثر سب سے زیادہ آج دنیا میں نظر آتا ہے سالفی علماء اب اس کو ہمارے یہاں خود مسلمانوں میں ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ایک طبقہ یہ نام آتے ہی اس سے نفرت کا اظہار کرتا ہے نجدی اور ان کے اوپر لگے ہوئے جھوٹے بہت سارے الزامات پھر اور آپ دائرے میں آئے تو ہمارے یہاں یہ بحث شروع ہو جاتی ہے ہاں خود ہماری جماعت کے سالفی فکر اور منحج کے لوگوں میں بہت ساری غلط فہمی ہے کہ وہ تو ہمبلی تھے یہ تھے وہ تھے ہمبلیت کی نسبت ضرور تھی لیکن شیخ محمد بن عبدالوہب رحمہ اللہ کا منحج مختلف ثبوت کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ وہی منحج تھا عقیدے اور عمل کے دین کے سلسلے میں جو سلف کا منحج تھا عیمہ عربہ کا مذہب تھا صحابہ کرام کا منحج تھا کہ قرآن اور حدیث آ جائے تو پھر کسی کی کوئی بات قابلے قبول نہیں ہوگی ہنبلی کہلانے کے باوجود یہ کہتے تھے کہ اگر امام احمد بن ہنبل کا کوئی قول قرآن یا حدیث کے خلاف پڑ جائے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے دلیل کو اختیار کریں گے یہی ہمارا دین ہے اگر نئی دلیل ملتی ہے تو پھر ہم کسی امام سے مدد لیں یہ گنجائش نظر آتی ہے یہ ان کا بھی موقف ہے اور ایک کتاب میں نہیں ان کی کتابوں میں نظر آئے گا ان کی بہت ساری کتابیں ہیں ہاں بہت ساری متعدد تصنیفات ہیں ان میں سب سے زیادہ مقبول متداول معصر جو ثابت ہوئی وہ یہی کتاب ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج دنیا کی بہت سارے اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیز میں داخلے نصابے ہیں اور اس کی بہت سارے لوگوں نے شروعات لکھی اس کتاب کو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں یہاں کے جو ہمارے چینل پہ مرکز الامام بخاری کے چینل پہ ان کے تعریف کے کچھ خطابات شروع کروں گے مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس میں کیا کیا بیان کیا ابھی تازہ بھی میں نے کچھ باتیں بیان کی طلبہ کے لیے جو کلاس میں پڑھتے ہیں ہمارے ہاں ریگولر تعلیم لیکن آپ اس میں دیکھیں گے تو میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ آپ ایک جملہ ذہن نشین رکھئے نقش کر لیے دماغ میں کہ اگر ہمارے اور آپ کے قول و عمل میں دعوت میں اخلاص ہوگا للاہیت ہوگی جتنا گہرہ اخلاص ہوگا اس عمل کی برکت اتنی زیادہ اور دیر پہ ہوگی اتطعے ہے اور میں اسی لیے شیخ محمد بن عبدالوحاب اور ہندوستان کے ولی اللہ خاندان کے بارے میں یہ کہتا ہوں شاہ اسماعیل ان کی کتاب ہے کتاب التوہید اور اس کے کچھ بعد میں لکھی گئی تقویت الیمان یہ میں نے بیان کیا ہے شروع میں دونوں کا تعرف کیا ہے ان کے جو اثرات اور نتائج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں آپ کو بہت بڑے بڑے علماء کی بڑی بڑی کوششوں کے وہ اثرات اور نتائج نظر نہیں آئیں یہ بہت زخیم کتاب نہیں شیخ محمد عبدالوحاب کی اور نہ ہی کہ تقویت الیمان لیکن ہمارے ایک استاذ ایک بڑے علم دن کا کہنا تھا کہ ہندوستان میں ہندوستان پاکستان برے سغیر میں قرآن و حدیث کے بعد جس کتاب سے سب سے زیادہ لوگوں نے اصلاح کی ہے عقیدے کی شرک اور بیداد سے توبہ کی ہے اللہ نے جس میں جس کتاب میں تاثیر تھی وہ تقویت الیمان ہے کہہ اسماعیل رحمہ اللہ اور عالم اسلام میں یہی بات ہم اس کتاب کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کتاب التوہید جس کا منحج اور طریقہ جو لوگ قدیم طلبہ ہیں یا پڑھے ہیں دیکھتے ہیں کہ شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے انوان بنیادی طور سے کتاب التوہید پورا نام جو ہے اصل کتاب کا اللہ دی ہوا حق العباد علالعبید کتاب التوہید جو بندوں پر اللہ کا حق ہے عبادت اور اسی حق کو پہشانوانے سمجھانے فروغ دینے تمام انبیاء کرام مبوش ہوئے اور یہ انہوں نے جو پہلا سبق اس کتاب کا رکھا کتاب التوہید کے انوان سے جس کو مقدمت الكتاب بھی کہہ سکتے ہیں اس میں کتاب التوہید کی اہمیت ضرورت اور اس سے متعلقہ چند امور کو قرآن اور حدیث کی نصوص کی روشنی میں جو نکل کر کے پیش کیا پہلی ہی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَلِنْسَائِ اللَّا لِيَا عَبُدُونَ اس میں یہ بتایا کہ توہید ہم کو اس لیے سیکھنا ضروری ہے یا اس کتاب کا جو چیپٹر ہے مرکزی انوان ہے کہ توہید الوحیت توہید کی تین قسموں میں سے سب سے زیادہ جو مطلوب ہے اور اس میں باقی دونوں قسمیں بھی آ جاتی ہیں توہید الوحیت جو ہم کو پڑھایا جا رہا ہے یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا مرکز ابتداء خلاصہ نیچوڑے اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جینو انس کو پہلا کیا پہلی آیت میں یہ کہا دوسری آیت میں بتایا کہ تمام رسولوں کی تعلیم یہی تھی اس طریقے سے آپ پہلے ہی میں دیکھیں کہ شروع میں اس کی اہمیت و افادیت بتائی پھر پوری کتاب میں جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو توہید کے مقاصد فضیلت اہمیت عجر و ثواب توہید کے معنی اور مفہوم اور اس کے مختلف گوشوں کی وضاحت کے ساتھ ساتھ توہید کی جو زد ہے شرک شرک کے قسمیں شرک اکبر شرک اصغر اگر شرک اکبر آ گیا تو توہید ختم شرک اصغر آیا تو توہید میں کمی یہ بتایا اور پھر اس کی قسمیں اس کی مضمت اگر کوئی شرک کے کوئی اختیار کرتا ہے تو کتنا برا ہے کتنی بڑی اس کی مضمت کی گئی ہے کیسی وعید اور دھمکی آئی ہیں اس کی وضاحت اور اس کے دونوں کی تکمیل میں پوری کتاب جائے بیان ہوتی چلی جاتی ہے کتاب التوہید میں اس کتاب کے ذریعے سے ہر دور میں جب سے لکھی گئی ہے عالم اسلام میں لوگوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی عقیدے کی اسلام ہوئی ہے مجھے شارہین میں سے اس کی متعدد لوگوں نے شرک کی ہے ایک صاحب کی یہ بات بہت صحیح لگی کہ شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ مولا نے اس کتاب کا جو اسلوب اختیار کیا کہ انوان قائم کرتے ہیں جو بات ثابت کرنا ہے اس انوان کے تحت قرآن کی آیتیں اور حدیثیں لاتے ہیں بابو قضا و قضا اور اس چیز کا باب تو اور کے بعد جو چیز آ رہی ہے یا تو باب سے ہی اس سے جھلا ہوا مانے یا باب کے جمدوں سے اس کو ماتحت مانے اور اسی اعتبار سے اس میں اعراب پڑا جاتا ہے میں اس علمی بات میں نہیں جاتا تو آگے جو باتیں بیان کرتے ہیں یا تو قرآن کی آیت ہیں یا حدیثیں ہیں نصوص ہیں ان نصوص کو پیش کرنے کے بعد مسائل کے تحت میں شیخ محمد بن عبداللہ صرف وہ امور پیش کرتے ہیں جو ان نصوص سے ہم کو معلوم ہو رہی ہے ثابت ہو رہی ہے گویا شیخ محمد بن عبداللہ آپ یہ پیش کر رہے ہیں کہ میں اپنی کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں علماء کی بات پوری کتاب میں آپ کو شاز و نادید جہاں کہیں ضرورت ہو اکہ دکہ علماء کی بات ملے گی جیسے ابھی ہم جو درس پڑھ رہے ہیں اس میں ایک جگہ اللہ مہینہ تعیمیہ کا اقتباس ملے گا وہ اقتباس بھی قرآن کی تشریح کے طور پر ہے وضاحت کے طور پر ہے تو زیادہ تر انہوں نے نصوص کو پیش کیا اور نصوص کو بیان کرنے سمجھانے کے لیے لمبی چوڑی تقریر نہیں کی جیسے میں ابھی آپ کو سامنے بیان کر رہا ہوں بلکہ قرآن کی آیت ہے حدیث ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا اس سے یہ مسئلہ نکلا آپ وہ مسئلہ دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ کا فرمان اور آیت دیکھئے دونوں میں انتبات دیکھئے تو کوئی بات میری ہے ہی نہیں محمد بن عبدالوحاب کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ اور رسول کی بات تو بعض علماء نے لکھا کہ یہ جو ان کا اسلوب ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے پورا انحصار اور عقیدے کی بنیاد بھی یہی ہے ہمارا عقیدہ جو ہے مسلمانوں کا توقیفی ہے یہ اصولی بات جو نئے سننے والے ہیں اصول میں گانڈ مان لے کہ عبادات اور عقائد قرآن سنت میں تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک اصولاً یہ توقیفی ہیں توقیفی یعنی قرآن حدیث پر موقوف ہیں اس میں کسی کی رائے کسی کا اجتہاد قول فلاں اور فلاں ہاں وہ کتنا بھی بڑا انسان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی بھی شخصیت ہو ہوا میں اڑے پانی پہ چلے کرامت کرامت کھیلے عشاء کے وجو سے فضر فجر کے وجو سے عشاء ایک سال نہیں چالیس اور اسی سال پڑھتا رہے کسی کی بات نہیں چلے گی اللہ اور رسول کی بات چلے گی بس کوئی کتنی بھی فضیلت والا ہو جائے دین میں اس کا وہ مقام شارع کی حیثیت سے اب نہیں رہ گیا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے دیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنتَوُ جو رسول دے لے لو جس سے مانا کر دے رک جاؤ آپ کے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے رسول کی مخالفت کرو گے تو عذاب آئے گا قرآن میں دنیا کی کسی بھی شخصیت کے حکم اور فیصلے کی مخالفت کریں عذاب نہیں آئے گا کسی کے پیچھے چلنا نہیں چلنا فرض نہیں ہے حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی کوئی بات ہمیں مل جائے اور قرآن حدیث کی بات اس کے خلاف ہے تو پوچھ لیجئے ایک چھوٹے سے چھوٹا علم بڑے کی بات چھوڑیے وہ بھی فتوہ دے گا کہ قرآن حدیث کو مانا جائے گا موسیٰ اور عیسیٰ کا دین منسوخ ہو چکا ہے نہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ السلام کی بات باست کے بات یہ بلکل صاف ہے اور جب عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی بات رسول عربی جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام کے سامنے نہیں چل سکتی تو پھر کسی امام بزرگ اور کسی فلاں اور فلاں کی بات کیسے چل سکتی ہے عقائد اور عبادات کے معاملے میں آپ کی اور اللہ اور رسول کی بات کے علاوہ کسی کی بات دلیل حجت نہیں ہے کسی اور کی طرف دیکھا بھی نہیں جائے گا جتنی بات قرآن و حدیث میں ہے اتنا ہی ماننا ضروری ہے نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم زیادہ مانا تب بھی گمراہی کم مانا تو بھی گمراہی یہ اصول یہ دماغ میں بٹھا گرکیے عقیدے سے متعلق یہ بات یہ کچھ باتیں تعریفی کی اور مجھے احساس ہے کہ یہ کوئی تعریف نہیں ہے صرف سرسری طور سے میں نے احساس دلایا ہے کہ آپ کو اس کا متعلق کرنا چاہیے اس کی اہمیت ہے اور آج پورو آج کا جو عالم اسلام کا ہم کو پورا نقشہ نظر آتا ہے ان میں دعوت حق کا جو بھی تسلسل ہے اللہ تبارہ و تعالیٰ نے ماضی کے جن شخصیات اور دعوتوں سے موجودہ دور کے اہل حق اور حق کو جوڑ رکھا ہے ان میں ایک بڑی کڑی ہے شیخ محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ کی دعوت یہ کوئی معمولی اور چھوٹی بات نہیں ہے اور جیسا کہ یہ ایک بات بھی ذہن نشین کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ حق اور اہل حق کے تعلق سے دنیا میں بہت الجھاؤ گنجلک پناہ اور ایسی باتیں پیدا ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ لوگ کنفیوزن کا شکار ہو جاتے ہیں صحیح لوگ بھی سوچتے ہیں کہہ رہے بہت ساری باتیں غلط ہوگی آج تو نیٹ کا زمانہ کوئی جھوٹی خبر آتی ہے تو دوسرے تیسرے دن تصدیق ہو جاتی ہے صحیح ہے یا غلط ہے ہم معلوم کر لے سکتے ہیں شیخ محمد بن عبدالوحاب اور پھر اس کے بعد کی دعوت کے ہندوستان کی تحریک آزادی جب انگریزوں نے مسلمان یہاں کے اہل الحدیث کو لوگوں کے سامنے مجروح کرنے الگ تھلک کرنے کے لیے عزام دیا کہ یہ وہابی ہے محمد بن عبدالوحاب سے جوڑا اور آج تک وہ استعمال کرتے ہیں انگریزوں کا دیا ہوا نام وہابیت ایک فکر اور منحج بن گئی اب اس وہابیت کو جن چیزوں سے جوڑا گیا تھا وہ مسلمانوں کے یہاں ایک منفی شکل رکھتی تھی کہ یہ لوگ بزرگوں کی گستاخی کرتے ہیں قبروں اور آستانوں کو توڑتے ہیں ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں بہت ساری غلط فائمیاں تو غیر تو غیر بہت سارے اہل الحدیث کو بھی اس وقت غلط خبریں ملتی تھیں اور ان غلط چیزوں سے شیخ محمد بن اردالوحاب اور ان کے موافقین کے بارے میں جو چیزیں یہاں مشہور کی جاتی تھی اس سے یہاں کے لوگ اپنی براعت کا اظہار کرتے تھے بہرحال ہم کوئی ان کے مقلد نہیں ہیں اگر ان کی کوئی بات اجتماعی ہے انفرادی طور سے یہ خود ان کا بھی اصول ہے اور ہمارا بھی قرآن حدیث کے خلاف ہے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے دلیل حجت کوئی ہم کو یہ نہ پیش کرے کہ دیکھئے تمہارے فلا عالم نے جیسے ہمارے یہاں احل الحدیث پرانی کتابوں میں لکھتے تھے نا کہ یہ علماء کے ایسے ایسے اقوال ہیں آپ کے عیمہ کے ایسے ایسے اقوال ہیں آپ کی فکر کی کتابوں میں ایسی ایسی باتیں ہیں تو وہ پلٹ کے اعلیدیس کا پیش کرنے لگے ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں پھر آپ کے یہاں مسئلک میں یہ بات ہے کہ علماء کی بات کو مانا جائے تقلید کی جائے ہمارے ہاں تو اسی لئے ہم رد کرتے ہیں کہ چونکہ علماء سے غلطی ہوتی ہے اس لئے ہم علماء کے مکلف نہیں ہیں تو آپ ہمیں علماء کا قول مت بتائیے کسی علم کا قول غلط ہے تو وہ ہم پہلے سے چھوڑ چکے ہیں ہم کو اس کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری تائید کر رہے ہیں آپ جب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ نواب صدیق حسن خان نواب فلاں شاہ علی اللہ فلاں اور فلاں علم ان سے فتوہ دینے میں فلاں مسلے میں غلطی ہوئی ہے تو آپ ہمیں یہ بتا ہی ہے ہم اسی وجہ سے تو کہہ رہے ہیں یہی تو ثابت کر رہے ہیں آپ خود ہماری تائید کر رہے ہو کہ امام شافع امام مالک بھی انسان تھے ان سے غلطیاں ہوئی اس لئے ہم ان کی ہر مسلے میں تقلید نہیں کرتے جائز نہیں مانتے اس چیز کو صحیح نہیں مانتے تو پھر آپ ان علماء کی باتیں ہمیں کیو پیش کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں کہہ چکے ہیں تو ان کی غلطیاں ہم لے کے بیٹھیں گے کیا